سائلیبس کے مطابق جیل پولیس کے ریٹن ٹیسٹ کے تیاری کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز یہاں پہ شیئر کیے جائیں ریٹن ٹیسٹ کے سائلیبس میں اسلامیاد، جرنل نولیج، میتومیٹکس، آئی کیو، ڈپارٹمنٹ ریلیٹڈ اور انگلیش کے قیسٹن شامل ہیں اس ویڈیو میں ہم موسٹ امپورٹنٹ اور موسٹ ریپیٹڈ اسلامیاد کے قیسٹن شیئر کیے جائیں گے جو جیل پولیس کے ریٹن ٹیسٹ میں آ سکتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ امپورٹنٹ ریپیٹڈ اسلامی کلینڈر اسلامی کلینڈر کا چوتھا مہینہ کونسا ہے ربیو سانے ہم پہلے بھی اس قیسٹن کو ریپیٹ کر چکے ہیں کہ یہ بار بار سوال پوچھا جاتا ہے رمضان کے بارے میں اور ربیو سانے کے بارے میں کہ اسلامی کلینڈر کے کتنے نمبر پہ ہیں یعنی اسلامی کلینڈر میں کونسے امانتھ ہیں ان کا نمبر کونسا ہے اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں یہ بارہ مہینے ہیں تو بار بار یہ ماہ رمضان کا بھی پوچھا جاتا ہے which is the best month mentioned in the holy quran قرآن پاک میں سب سے جو بیسٹ بہترین مہینے کا ذکر ہے وہ رمضان ہے is called shield against sins یعنی کہ گناہوں کے خلاف جو ہے shield کا کام کرتی ہے وہ کونسی عبادت ہے fasting یعنی کہ روضہ رکھنا گناہوں کے خلاف shield کا کام کرتی ہے اس کو کہا جاتا ہے is the most important night in the month of Ramadan شب قدر کو جو ہے رمضان کے معنی میں سب سے اہم یا افضل رات قرار دیا گیا ہے ہوا دا فسٹ خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق چار خلیفہ ہیں حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علی ہوا دا سیکنڈ سانو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ حضرت قاسم جو ہیں وہ آپ کے بڑے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ آپ کے ساگر نمبر پہ جو بیٹے تھے اور تھاڑ نمبر پہ حضرت ابراہی آلہ وسلم کے تین بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں حضرت ابراہیم سانس آف حضرت محمد اس بریٹے ہیں حضرت ابراہیم جنت البقی میں دفن ہے جنت البقی مدینہ منورہ میں ہے سیونت وائف آف حضرت محمد اسلام یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ساتھویں زوجہ تھی حضرت زینب بنت حجائشہ تھی ویڈ سورہ is the name of ون میٹل کونسی صورت ایسی ہے جو ایک دھات کے نام پہ ہے صورت الحدید کلمہ تیبہ صلات زکاة حج اور سوم اور دہ فنڈیمنٹل ڈیش آف اسلام پلر یعنی کہ کلمہ تیبہ نماز زکاة حج روزہ اسلام کے کیا چیزیں اسلام کے پلر ہیں مدنی سورہ مدنی سورت جو ہے وہ دس سال میں نازل ہوئیں مکی جو ہے وہ تیرہ سال میں ہوئیں جن کی تعداد چیاسی ہے اور مدنی دس سال میں نازل ہوئیں جن کی تعداد اٹھائیس ہے what was the age of حضرت آئیشہ when حضرت محمد زلم ڈائیڈ حضرت آئیشہ کی اس وقت عمر مبارک کتنی تھی جب آف زلم کا جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت حضرت آئیشہ کی عمر اٹھارہ سال دی how many ارکان روزہ ہے روزہ کے کتنے رکان ہے روزہ کے تینے رکان ہے ڈائیش was the only امل مومنین who was not پوریٹن جنت البقی وہ کونسی امل مومنین ہیں جن جو ہے وہ جنت البقی میں دفعہ نہیں ہے حضرت خدیجہ رضیل او تعالی حضرت خدیجہ was the person to convert to اسلام حضرت خدیجہ پہلی عورت تھی جو حضرت خدیجہ ڈائیڈ چھے سو انیس ایٹی میں آپ کی وفات ہوئی جو جو وہ مزار ہے کتنے دنوں میں اللہ تعالی نے زمین اور عثمان کو بنایا چھے دنوں میں جو ہے غزوہ غفتان جو تھا وہ بنی سلبہ اور بنی مرحب دو ٹرائب سے جن کے درمیان لڑا گیا جن کے خلاف لڑا گیا حضرت عیسیٰ میٹ ویڈ ہولی پرویٹ آن ڈا ڈیش ہیون حضرت عیسیٰ سے حضرت محمد صلی اللہ دوسرے عثمان پہ ملاقات ہوئی پہلے عثمان پہ ہم نے پڑھے حضرت آدم سے ملاقات ہوئی اور دوسرے عثمان پہ حضرت عیسیٰ سے آپ صلی اللہ کی ملاقات ہوئی جب شب میراج پہ جا رہے تھے ملاقات کے لئے عثمان ملاقات کے لئے عثمان جو ہے پہاڑ مدینہ سے تین مائلز کے فاصلے پر ہے مالی مالی ملی 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 عام حضرت عمر یعنی کہ جب ہم سلام کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں قادہ کہتے ہیں غزو خیبر جو ہے وہ سات ہجری کو لڑی گئی خمز کا مطلب کیا ہے موتسیم بلہ کا اصل نام کیا تھا ابو اصحاق محمد ابن حرون الرشید ابو ارحمان کو فرس خلیفہ سپین کہا جاتا ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اپنے زندگی مبارک میں کتنا ارسا جو ہے وہ آپ نے پریچ کیا اسلام کی دعوت دی تئیس سال افضل البشر لا الہ الا اللہ یہ افضل لا الہ الا اللہ کیا ہے افضل ذکر ہے افضل البشر حضرت ابو بکر صدیق کا ٹائٹل ہے اس لئے دونوں کو میں نے کٹھا بولا ہے تاکہ آپ کو یاد رہ جائے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل البشر حضرت ابو بکر کا ٹائٹل ہے ہالی پروفیٹ لیوڈ ان دا کنسٹرکشن آف ویچ موسک کس مسجد کی تعمیر میں آپ نے مزدور کی حصے سے کام کیا مسجد کوبہ جس کو اسلام کے پہلی مسجد بھی کہا جاتا ہے تھیولوجی کیا ہے کسی بھی مذہب کی سٹڈی کرنا تھیولوجی کہلاتا ہے اہد میں جو ہے وہ نون مسلم میں سے لیڈر کون تھے ابو صوفیان تھے اس وقت یہ نون مسلم تھے قرآن کا مطلب لفظی مطلب کیا ہے بار بار پڑھے جانے والی کتاب کتاب خراج کس نے لکھا ابو یوسف نے لکھا آفر دا بیٹل آف یرموک واس ویچ واس ون بائی مسلم خالد بن ولید واس ریمووڈ بائیدہ خلیفہ عمر پرومیز سوپریم کمانڈ دا نیو سوپریم کمانڈر واس ابو اوبیتہ یعنی کہ یرموک کے بعد جس کو خالد بن ولید نے جو ہے وہ ون کیا تھا تو ریمووڈ بائی خلیفہ عمر پرومیز سوپریم کمانڈ حضرت عمر نے ان کو سوپریم کمانڈ سے اتارا اس کے بعد ابو اوبیتہ کو جو ہے وہ سوپریم کمانڈر بنایا انویت سورہ آف دا حالی قرآن منشن دیٹ دا نمبر آف منت آر ٹویلو سورة التوبہ میں جو ہے نمبر آف منت جو ہے اسلامی مہینے ہیں ان کا حضر دکھر ہے ہاو منی تکبیرز آر ان دا نمال جنازہ نمال جنازہ میں چار تکبیریں ہوتی ہیں نمال جنازہ فرضے کی فائعہ ہے احسن القصہ سیز دا لائف ہسٹری آف حضر یوسف علیہ السلام ویچیز دا اور لیم آف اسلام دین حنیف زمدہ من ٹو سٹوپ حضرت خالید بن ولید امبیرس اسلام انہمین حجریہ حضرت خالید بن ولید نے کس حجرہ میں اسلام قبول کیا ایٹھ حجری میں ویٹ سورہ آرکارڈ موازہ تین قرآن پاک کی آخری دو سورتوں کو موازہ تین کہتے ہیں سورت الناس اور سورت الفلک کو موسیقی